ہیلو اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے مارکت جیسی بہت ہی ٹیسٹی رول کٹ ملائی کلفی بہت ہی سوفٹ اور کریمی بن کر ریڈی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ کرتی ہے اس کا ٹیکشئر تو آپ دیکھی سکتے ہیں بلکل موں میں جا کے گھل جاتی ہے یہ تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائیب سو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک لیٹر فل فٹ ملک ایک پنچ کے کریب الائچی پاوڈر ڈال دینا ہے آپ ایک چتھائی ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں ہم نے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون ملک پاوڈر ڈال دینا ہے سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی گھٹلیا نہ رہ جائے ملک پاوڈر ایک بہت اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے کھووہ یا ماوے کا جو بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی دیتا ہے اور کریمی ٹیکچر بھی دیتا ہے کلفی کو اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو جائے تو ہم اسے سائی میں رکھ لیں گے پھر ہم نے ایک چتھائی کپ دودھ لے لینا ہے یہ بھی میں نے فل فٹ ہی لیا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون کون فلار یہ مکشر کلفی کو تھک بنانے میں ہماری ہیلپ کرے گا اسے بھی ہم نے مکس کر کے سائی میں رکھ لینا ہے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے تو اب کلفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیرامل بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پین میں ایک کپ کے قریب چینی ڈال دی ہے اب ہم اسے پہلے ملٹ کریں گے ہائی ہیٹ پہ تو جیسے یہ چینی سٹارٹ ہوتی ہے ملٹ ہونا ہم نے آج کو ریڈیوز کر دینا ہے اور میڈیم کر لینا ہے اور شکر کو پوری ملٹ ہونے دینا ہے کیراملائز ہونے دینا ہے سو میڈیم آج پہ ہی اسے ہم نے کنٹیونیسلی چلاتے ہوئے شکر کو پورا ملٹ کر لینا ہے اور جیسی شکر پوری طرح سے ملٹ ہو جاتی ہے ہمارا کیرامل ریڈی ہے اب ہم نے اس میں ریڈی کیا ہوا ملک مکشر ڈال دینا ہے جو ہم نے الکل شروع میں بنایا تھا سو دودھ مکشر ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے جو کیرامل ہے وہ سخت ہو جائے گی پر کوئی دیکھت نہیں ہے جیسے جیسے دودھ گرم ہوتا جائے گا ہیٹ اپ ہوتا جائے گا جو کیرامل ہے وہ پگلتی جائے گی اور دودھ کے ساتھ گھلتی جائے گی اس میں ڈیزولو ہو جائے گی تو کنٹیونیسلی آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے اور جو سائیڈ میں آپ ملائی دیکھ رہے ہیں جم جاتی ہے اسے بھی آپ نے سکریپ کرتے کرتے اس میں انکورپریٹ کرتے رہنا ہے کلفی میں ملاتے رہنا ہے تو جیسے ہی ساری کی ساری کیرامل ڈیزولو ہو جاتی ہے دودھ میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے تین ٹیبل سپول فریش کریم آپ دودھ کے اوپر کی ملائی بھی ڈال سہتے ہیں یہ انگریڈین بلکل بھی آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اس کے ڈالنے سے کلفی اور بھی کریمی بن کر ریڈی ہوتی ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے کون فائر اور دودھ کا مکشر ایک بار اسے تھوڑا سا سٹور کر کے اس میں ایڈ کر لیں سو میڈیم آج پہ اسے ہم نے کنٹینلٹی سٹور کرتے رہنا ہے کون فائر مکشر ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے جو کلفی کا مکشر ہے وہ تھک ہوتا جائے گا گھاڑا ہوتا جائے گا اور ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک ایک لیٹر سے آدھا لیٹر نہ بن جائے اوریجنل کونٹیٹی کی ہاف کونٹیٹی نہ ہو جائے سائٹ سائٹ سے آپ نے اسے خرچ کر اسے سکریپ کر کے انکورپریڈ کرتا رہنا ہے جو بھی ملائی جمتی ہے تو ابھی ہم اس کی تھوڑی کنسسٹینسی چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے ہم نے گیاز کو برن کر لینا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے پہ یہ اور ریڈیوس ہو جائے گی یہاں مکشر بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے اسے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے تھوڑا چون کر لیا ہے تاکہ جو بھی بھی پڑے ہو یا ملائی بھی ہو وہ اس میں مکس ہو جائے اور ایک ویل یونی فارم ویل مکس مکشر ہم کو ملے آپ چاہیں تو مکسر جار میں بھی اسے بلینڈ کر سکتے ہیں سو یہاں میں نے سٹیل کا ڈبا لے لیا ہے اور میں اسی میں اپنی کلفی کو جماؤں گی کیونکہ مجھے رول کٹ کلفی بنانی ہے آپ کو اسی بھی مول میں جمع سکتے ہیں آپ مٹکی میں بھی جمع سکتے ہیں آپ جو کلفی کے سانچے آتے ہیں مولز آتے ہیں اس میں بھی جمع سکتے ہیں تو بلکل اوپر تک میں نے نہیں بھرا ہے تھوڑی سی جگہ میں نے رکھ دی ہے اور میں نے اسے بند کر لیا ہے اگر آپ کا کنٹینر اے ٹائٹ نہیں ہے تو پہلے الیمینیم فویل لگا لے اور پھر آپ نے لیڈ لگانی ہے دوسرے ڈبے کو بھی میں نے اسی طرح فیل کر لیا ہے 80% تک اور میں نے اسے بند کر لیا ہے اب اسے ہم نے مینم 8 گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھنا ہے یا آپ اوبر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اسے اوبر نائٹ ہی رکھا تھا تو نیکس ڈے جب میں نے اسے نکالا کلفی کافی اچھے سے جم چکی تھی تو اسے ڈی مول کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک بول میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اور ڈبوں کو بس تھوڑی سیکنڈ پانچ سیدہ سیکنڈ کے لئے اور میں نے کھولیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ایک نائف کی مدد سے اسے ڈی مول کر لیا ہے اب نائف کو چاہے تو بیچ و بیچ انسٹ کر لیا تھوڑا سا کومن انسٹ کر کے دھیرے دھیرے اسے باہر نکال گھوماتے ہوئے ہم نے باہر نکالنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلفی بہت ہی کریمی دکھ رہی ہے تو آئیے اسے ہم سلائس کر لیتے ہیں بہت ہی جلدی جلدی ہم نے اسے سلائس کرنا ہے گرمیوں کا موسم ہے کلفی بہت جلدی پھگلنے لگ جاتی ہے یہاں میں نے ایک پلیٹ میں اسے سلائس کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کلفی کافی صافت ہے میں نے اوپر سے چوبڈ پستہ سے اسے گارنش کر لیا ہے چلیں اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ جلدی جلدی پھگلنے لگی تھی پھگلتی بھی کلفی اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگ رہی تھی آپ بھی اس ملتن ماؤتھ کاریمل ملائی کلفی کو بتائیں کہ آپ کوئی ریسپی کیسے لگی so that's all for today i'll see you guys again with another recipe another video till then take care bye bye Allah Hafiz